بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ون وی انووہ وید ان ایکوال سامپل سائزز یہ کیسا آج ہم پڑھیں گے تو اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے ون وی انووہ فار ایکوال سامپل سائزز کا پروسیجر ہم نے سٹیڈی کر لیا تھا تو یہ کوشن نمبر ٹویل دیکھیں تو اس میں جو ڈیٹر دیا ہوا یہ کہتا ہے کہ اس پہ انیلیسز آف ایرینس آپ پرفارم کریں تو گروپس دیا ہوئے ہیں اور ساتھ درویشن سفیح کین گے تو گروپس اور ان کی ویلئیو سفیح کی کرٹیریاں دیا ہوا ہے کرٹیریاں کرٹیریاں آف کلاسیفکیشن اے بی سی گروپس گروپ وائز جو ہے اس کو آہ ڈیٹا کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو یہ اس لیے ہم یہ اسے کہیں گے کہ یہ ون وی انوہا کا کوششن ہے ون وی انوہا فید ان ایکوال سامپل سائزز کیونکہ سامپل سائزز جو ہیں ABC group میں جو سائززیں وہ ان ایکول ہیں تو یہ ان ایکول سامپل سائزز کا کیس ہے اور وان ویا اور نووہ کا کوسچن ہے یہ تو اس کوسچن کو کیسے کریں گے ہم یہ ہم جس کار لیتے ہیں آج تو اس میں جو مین ڈیفرینس ہے جو ایکول سامپل سائزز اور ان ایکول سامپل سائزز میں کیلکولیشن کا فارک آئے گا صرف کہ باقی سارے سٹیپ وہی ہوں گے سہم اسی طریقے سے آپ پرفارم کریں گے جیسے equal sample sizes میں ہم نے کیے تھے calculation میں صرف یہ ہوگا کہ between ss کی جو calculation ہے اس کا طریقہ کار وہ change ہو جائے گا تو اس کو ہم صرف آج discuss کر لیتے ہیں کہ between ss جو ہے وہ آپ کیسے find کریں گے اس کا different method ہے اب یہاں پہ تو اب دیکھیں کہ فرمولہ یہ دیکھ لیں total ss کا وہی فرمولہ ہوگا double summation x square i j minus t double dot square divided by n اور between ss کا فرمولہ ہو جائے گا summation t dot j square divided by rj minus t double dot square divided by n یہ correction factor ہے اور summation t dot j square divided by rj اب یہاں پہ difference کیا ہے کہ equal sample sizes میں ہم r سے divide کرتے ہیں un equal میں rj سے divide کریں گے j کی variation لکھ دیئے r کی variation j پہ ہم نے variation لکھی ہے j equal to 1 لکھتے ہیں گے first sample کے لیے j equal to j equal to 3 جتنے بھی samples ہوں گے اس کے مطابق j rj change ہوتا جائے گا تو جب equal ہوتا ہے sample sizes ہر sample کے تو ہم یہاں پہ r لکھتے ہیں rj کی بجائے تو یہ بس فرمولے میں یہ difference ہے کہ r کی ہم variation دے دیں گے تو اب دیکھیں یہ question number 12 ہے اس کو ہم کسی کیسے کریں گے first step تو وہی جو ہے hypothesis formulation ہے h not mu1 equal to mu2 equal to mu3 کیوں کے تین گروپ سے ہیں اور h1 میں آپ لکھیں گے not r means are equal alpha second step میں third step میں test statistic f equal to s b square divided by sw square اور calculation میں یہ دیکھیں calculation بھی سہم اسی طریقے سے یہ table جو آپ کو دیا ہوا ہے data جو given s میں t dot j t dot j square کی value find کریں summation x square i j find کریں اور یہ double summation x square i j find کر لیں جو کہ 32 06 آتا ہے اور t double dot 224 آتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ calculations find کرنے کے بعد جو next ہیں total s s between s s یہ اس طریقے سے کریں گے student sum c f correction factor t double dot square divided by n یہ اس کا method بھی ہوئی ہے اس میں values put کی ہیں تو 278 7.56 یہ value آئی total s s double summation x square i j minus correction factor اس کا method بھی حسیم ہے 418.44 and between s s جو ہے between groups s s summation t dot j square divided by r j اور j کی variation 1 سے لے کے 3 تک minus correction factor تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ سمیشن کو اس سمیشن کو ہم open کر کے لکھتے ہیں تو t dot 1 j کی جگہ 1 put کریں گے تو t dot 1 numerator میں t dot 1 کا سکیر divided by r1 پلس سمیشن کی بجائے پلس ہم لکھ دیتے ہیں t dot 2 کا سکیر divided by r2 پلس t dot 3 کا سکیر divided by r3 minus correction factor تو t dot 1 کا سکیر یہ کونسی value ہے 4900 divided by r1 کہ فاسٹ گروپ میں جو number of replications ہیں یا number of values ہیں sample size ہے وہ 6 ہے تو divided by 6 کیا تو r1 کی فاسٹ گروپ میں value 6 ہے اب r2 second group میں r کی value 7 ہے تو t dot 2 squared divided by 7 کریں گے t dot 3 squared divided by 5 کریں گے کیونکہ سرڈ گروپ میں جو number of values ہیں وہ یا number of replications 5 ہیں minus correction factor کی value ہے 2787.56 جب اس کو simplify کرتے ہیں تو between ss ہمیں مل جاتا ہے 91.44 تو students یہ صرف between ss جو ہے find کرنے کا method جو ہے یہ different ہے unequal sample size کے cases میں باقی جو ہے within ss آپ پوئی method کریں گے by subtraction total ss between ss اور پھر اس کے بعد the nova table source of variation degrees of freedom to ss msf ریشو اسی طریقے سے find کریں گے جو ہم پیچھ unequal sample size کے case میں ہم پڑ چکے ہیں اور پھر step میں critical region اور 6 میں آپ decision conclusion را کر لیں گے accept ڈیچناٹ اور اس سے آگے جتنی بھی questions unequal sample size کے ہیں one way or nova کے وہ آپ try کریں اور اگر ان میں کوئی problem ہو تو وہ آپ اسے پوچھ سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ discuss کر لیں گے okay students اللہ حافظ